یہ مووی ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جن کے پاس سوپر پاورز تھی لیکن یہ اپنی پاورز کا استعمال کسی کی مدد کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے کیا کرتے تھے ان سبھی کو آرمی کے دورہ ایرسٹ کیا گیا تھا اور کئی سالوں کے لیے جل کی سزا ہو گئی تھی لیکن ایمنڈا نام کی ایک انٹیلیجنس آفیسر جو کی امریکن گورنمنٹ کے لیے کام کیا کرتی تھی ان سبھی قیدیوں کو ایک آفر دیتی ہے کہ اگر میں جیسا کہوں گی تم ویسا کرو گے تو تمہاری سزا دس سال تک ماف کر دی جائے گی ان میں سے کچھ لوگ تو اسے منہ کر دیتے ہیں لیکن زارہ تر اس کے آفر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن منہ کرنے والوں کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی ایمنڈا انہیں منٹل ٹورچر کر کے اپنے ٹیم میں شامل کری لیتی ہے وہ دس لوگوں کی ٹیم بناتی ہے اور اس ٹیم کا نام رکھتی ہے ٹاس فورس ایکس اس ٹیم میں شامل تھے ریک فلیک جو کہ ایک ملیٹری آفیسر تھا ہارلی کوئن جو کہ ایک مانو ویژانک تھی کیپٹن بومرینگ جو اپنے بومرینگ کو ایک ماتر ہتھیر کی طرح استعمال کرتا تھا سیونٹ جس کا نشانے سے کوئی بھی نہیں بس سکتا تھا ویسل نام کا ایک عجیب سا جانور ٹیڈی کے نام کا ایک بچہ جس کے پاس سوپر پاروس تھی کہ وہ اپنی بوڈی پارٹس کو الگ کر سکتا تھا بلیک گارڈ اور جیولین تھرو جو اپنے اینیمیس کو ایک بھالے سے مارتا تھا کیونکہ اتنے خطرناک کریمنس کو کھلا چھوڑنا کافی رسکی تھا اس لئے ایمینڈا نے ان کے سرکے اندر ایک بوم فٹ کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے یا اپنے مشن کو چھوڑے تو ایمینڈا اسے مار سکے ایمینڈا انہیں ان کے مشن کے بارے بتاتی ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ کارٹو مونٹیز نام کے ایک آئیلینڈ پر ہریرہ فیملی پچھلے کئی سو سال سے راج کرتی ہے لیکن پچھلے ہفتے ہی سیلویا لونہ نام کے ایک آدمی نے وہاں کی ملیٹری اور اپنی چالبازی سے آئیلینڈ پر قبضہ کر لیا اور پوری ہریرہ فیملی کو 20 سڑک پر فانسی لٹکا دیا پرانے شاسن سے ہمیں کوئی پرولم نہیں تھی لیکن سیلویا لونہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے اور وہ ہمیں دبانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تمہیں اس آئیلینڈ کے ایک سیکریٹ لائب کو ڈسٹروئ کرنا ہے جہاں پر وہ لوگوں ایک ایلین پر ایکسپیرمنٹ کر کے ایڈوانس ویپن بنا رہے ہیں ٹراسک فورس ایکس اپنے مشن کے لئے نکل جاتے ہیں آئیلینڈ کے پاس پہنچ کر وہ سبھی سمندر کے اندر چھلانگا لگا دیتے ہیں لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کی ویشل تیر نہیں سکتا وہ ڈوبنے لگتا ہے جب اسے سرفیس پہ لائے جاتا ہے تو اس کی مشن سے پہلے ہی موت ہو چکی تھی وہ سبھی اپنے ویپنز کو لوڈ کرتے ہیں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک گارڈ دشمن کا خبری تھا اس کو مطلب اس نے ان سبھی کو دھوکہ دیا ہے اور بہت سارے سولڈرز ان کا پہلے سے ہی وہاں پر انتظار کر رہے تھے وہ انہیں کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے ہی تمہیں اس مشن کی ڈیٹیلز دی تھی لیکن سولڈرز سب سے پہلے اسی کو ہی مار دیتے ہیں ایمینڈا انہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے مشن کو روک نہیں سکتے تمہیں آگے بڑھنا ہوگا ٹی ڈی کے اپنے پاورز کا استعمال کرتا ہے جو کہ ان کی کسی بھی کام نہیں آتی اور ایک ایک کر کے سبھی میمبرز مارے جاتے ہیں سیونٹ اس طرح سبھی کو مرتے دیکھ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے ایمینڈا اسے وون کرتے ہیں کہ تم اگر مشن چھوڑ گئے تو میں تمہیں مار دوں گی لیکن وہ اس بات کو نہیں سنتا اسی لئے ایمینڈا اس کے سر میں لگے بوم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے بلاسٹ سے وہ ایک دردناک موت مارا جاتا ہے جیولین مرتے وقت اپنے بھالے کو ہارلی کوئن کو دے دیتا ہے اور اب ان کی ٹیم کے اندر صرف ہارلی کوئن اور ریک فلاگی بچے تھے لیکن یہاں پر ایمینڈا کا مشن فیل نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے بیک اپ کے لیے ایک اور ٹیم بنا رکھی تھی جو اس آئیلنڈ کے دوسرے کنارے سے انٹر کرتے ہیں اس ٹیم میں ٹوٹل پانچ لوگ تھے بلڈ سپورٹ، پیس میکر، پولکا ڈوٹ مین ریڈ کیچر ٹو اور ایک انسان جس کی آدھی باڈی شاک کی تھی بلڈ سپورٹ کافی اچھا انسان تھا وہ تو اس مشن کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتا تھا لیکن ایمینڈا نے اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی تھی اس لئے اسے یہاں پر آنا پڑا وہ سبھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں لیکن شارکوں کو بھوک لگتی ہے اس لئے وہ اس لڑکی کو کھانے کی کوشش کرتا ہے ٹیم کے لوگ اسے روکتے ہیں اور اسے مارنے والے تھے لیکن کنگ شاک وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو نہیں کھائے گا ایمینڈا انہیں بتاتے ہیں کہ رچ فلیک کو دشمن نے پکڑ لیا ہے اس کا زندہ رہنا مشن کے لیے بہت ضروری ہے تمہیں اسے بچانا ہوگا وہ دشمن کی کیمپیں میں جاتے ہیں اور شاک سبھی کو کھانے لگتا ہے پیس میکر اور بلڈ شوٹ تو ایک دوسرے سے لوگوں کو ماننے کا کمپٹیشن ہی کر رہے تھے لیکن تھوڑی دیرے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کی انہوں نے جان لی وہ ان کے دشمن نہیں تھے بلکہ وہ تو رک کی مدد کر رہے تھے ایک لڑکی اپنے دوستوں کی موت سے کافی گصہ تھی لیکن ریک اسے شانت کرتا ہے دوسری طرف لیو کے اندر تھنکر نام کا ایک سائنٹسٹ سلویا لونہ کو سٹارفش ایلنگ کے بارے میں بتاتا ہے جس کے شریر سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے سٹارفش ہیمنز کی برین کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہارلی کوئن کو ان لوگوں نے بندی بنا لیا تھا اسے نئے کپڑے دیے جاتے ہیں اور اسے سجا کر سلویا لونہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ ہارلی بھی امریکہ سے نفرت کیا کرتی تھی سلویا ہارلی سے کہتا ہے کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے اور اب جو ویپنز ہمارے پاس ہے اس سے ہم پورے امریکہ پر راز کریں گے ہارلی کو اس کی باتوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑھ رہا تھا لیکن جب وہ اسے کہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر عورتیں بچے بھڑے سبھی مارے جائیں گے تو ہارلی اسے شوٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ انوسینٹ لوگوں کی جان نہیں لیتی تھی گن کی آواز سنکر ملیٹری وہاں پر آ جاتی ہے جو ہارلی کوئن کو ایرسٹ کر لیتی ہے دوسری طرف ٹاسک فورس آگے بڑھ رہی تھی پیسمیکر ڈوٹ مین سے تھوڑی دوری مینٹین کنے لیے کہتا ہے کیونکہ بار بار اس کی بوڈی پر کلرفل ڈوٹس آ جاتے تھے جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں ڈوٹ مین انہیں بتاتا ہے کہ اس کی مدر نے ان سبھی کو سوپر ہیرو بنانے کے لیے ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیے لیکن اس کے اندر تو یہ وائرس سوپر پاور بن گیا لیکن اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کی موت ہو گئی وہ سبھی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنے بھیس کو بدل لیتے ہیں اور اب انہیں اس سینٹس کو پکڑنا تھا جو کہ اسٹارفیس پر ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا وہ سبھی بار کے اندروں سے ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن آرمی کو ان کے بارے میں پتا چل چکا تھا جو ان کی تلاش کرتے کرتے اس بار تک پہنچ چکے تھے ریٹ کیچر سینٹس کو پیچھے کے راستے سے نکال لیتی ہے لیکن پیس میکر ریک اور بلیڈ سپورٹ پکڑے جاتے ہیں ان تینوں کو جنرل کی پاس لے کے جایا جا رہا تھا جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں بتاتی ان کی ٹیم ہارلی کو بچانے کے لیے پیلیس تک پہنچ چکے تھی لیکن پریسیڈنٹ کے جانے کے بعد ہارلی گارڈ کو مار کر لوگ کو کھول لیتی ہے اور سبھی کو مارتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آتی ہے لیکن ٹاسک فورس کو نہیں پتا تھا کہ وہ باہر آ چکی ہے جب ہارلی انہیں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آئے گا اب ان کا آخری مشن رہ گیا تھا جو تھا اس لیب کو ڈسٹروی کرنا سائنٹسٹ گن پوائنٹ پر انہیں اندر جانے میں منت کرتا ہے ان کی پوری ٹیم اندر جا کر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے بلیڈ سپورٹ پیس میکر اور شارک بیلڈنگ میں باوم لگاتے ہیں اور باقی بچے ہوئے لوگ پروژیکٹ سٹار فش کو ڈسٹروی کرنے کے لیے جاتے ہیں سائنٹسٹ انہیں لیب کے اندر لاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار فش لوگوں کے چہرے پر چھپکے ہوئے ہیں اور ہیومنز کی باڈی پارٹس کو کٹ کر ان پر ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے تھے وہ سائنٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ایکسپیرمنٹ پچھلے تیس سالوں سے کیا جا رہا ہے یہ ایلین سب سے پہلے امریکہ میں ملا تھا لیکن وہ لوگ اپنے دیش کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے اس ایلین پر اس ایلین کو بھیج دیا اور سیکریٹلی اسے فنڈنگ دیتے رہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سبھی ایکسپیرمنٹ میں امریکہ بھی انوالو تھا اور ایمنڈا اس سچ کو بہر آنے دینا نہیں چاہتی تھی اس لیے اس نے یہ پورا مشن تیار کیا جب رک فلیک کو پتا چلتا ہے کہ ان کے دیش امریکہ نے اتنے سارے لوگوں کی جان لی تو وہ کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس سچائی کو پوری دنیا کو بتائے گا وہ کمپیوٹر سے ہارڈ ڈسک نکال لیتا ہے جس میں ایکسپیرمنٹ کے بارے میں سارے انفومیشن تھی وہاں پر پیسمیکر آتا ہے جو رک کے اوپر اپنی گن کو پوائنٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایمنڈا نے اسے لیب کے ساتھ ساتھ سارے ڈوکیمنٹس اور سبوتوں کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے بھیجا تھا لیکن اب کیونکہ رک فلیگ اور ریٹ کیچر کو سچائی کا پتہ ہے اس لیے پیسمیکر کو ان دونوں کو مارنا پڑے گا دوسری طرف ہم کنگ شاک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بڑے سے فش ٹائنگ کے اندر جیلی فش دیکھتا ہے وہ جیلی فش دیکھنے میں بہت ہی پیاری تھی اس لیے وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے انہیں ملیٹری نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ہارلی ڈوٹ مین اور بلیڈ سپورٹ لیب کے آفیس کے اندر چھپ جاتے ہیں پر سولجر انہیں نوٹس کر لیتے ہیں اور ان کی فائرنگ سے پہلے ہی ڈوٹ مین ان کے اوپر ایکسپلوسیف فیک دیتا ہے لیکن وہ بائی مستریک ان کی بلڈنگ میں لگائے گئے بوم سے کلائیڈ کر جاتا ہے اور ایک کے بعد ایک ایکسپلوسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے کنگ شارک جس فش ٹائنگ کے سامنے کھڑا تھا اور وہ بریک ہو جاتا ہے اور وہ مچھلیوں کے ساتھ بہتا ہوا اپنے میمبرس کے پاس آ جاتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ فشز کافی خطرناک تھی وہ سبے مل کر کنگ شارک کو کاٹنے لگتی ہیں اور وہ انجرڈ ہو کر بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اس کی بوڈی سے کافی بلڈ نکل چکا تھا اوپر سے سولجر اس کی اوپر گولیوں کی بوچھار کر دیتے ہیں پر اسے گولیوں کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ ان سبی کو کھانے لگتا ہے پیس میکر رک کو سوٹ کرنے ہی والا تھا لیکن بلڈنگ کلائپس کر جاتی ہے اور وہ سبی بوری طرح سے انجرڈ ہو جاتے ہیں اتنے بڑے بلاسٹ کی وجہ سے وہ سٹارفیس آزاد ہو جاتی ہے اور وہ سنڈس کو مار ڈالتی ہے رک اور پیس میکر کی بہت اپک فائٹ ہوتی ہے جس میں رک اسے بہت بوری طرح سے مارتا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پر پیس میکر اس کے دل پر ایک نکیلے پتھر سے وار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ریٹ کیچر یعنی وہ لڑکی ہارڈ ڈرائیو کو اٹھا لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے بہار آ کر وہ دیکھتی ہے کہ پوری بلڈنگ کلائپس کر رہی ہے اور دوسری طرف ہارلی ڈاٹ مین اور بلڈ سپورٹ اپر اپنی جانب بچانے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے پیس میکر اس لڑکی کو مار نہیں ہوالا تھا لیکن تب ہی بلڈ سپورٹ اوپر سے نیچے گرتے گرتے اس فلور پر پہنچتا ہے جہاں پر پیس میکر تھا وہ دیکھتا ہے کہ پیس میکر ریٹ کیچر کو مار نہیں ہوالا تھا اس لئے وہ اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے پیس میکر بھی اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے لیکن بلڈ سپورٹ کی بلٹ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے جو اس کے بلٹ سے پاس ہوتے ہوئے پیسمیکر کی گلیم لگتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے ریٹ کیچر اسے بتاتی ہے کہ پیسمیکر نے رک کو مار دیا ہے اور یہ ایلین ایکسپیرمنٹ امریکہ ہی کروا رہا ہے لیکن تب ہی وہ ایلین سٹارفش بیلڈنگ سے باہر نکلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شریر کتنا بھاری بھر کم اور وشال کائے تھا اس کے سینٹر میں ایک بڑی سی آنکھ بھی تھی ملیٹری اس کے اوپر فائرنگ کرتی ہے لیکن ان کی بلٹس اس کا بال بھی باقا نہیں کر پاتی وہ اپنے شریر سے ہزاروں کی سنکھیا میں چھوٹی چھوٹی سٹارفش نکالتی ہے جو لوگوں کے چہرے پر جا کر چپک جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور شہر کے اور بڑھنے لگتے ہیں ایمینڈا دیکھتی ہے کہ انہوں نے سٹارفش کو آزاد کر دیا ہے لیکن اس کا مشن پورا ہو چکا تھا جو کی اس ایکسپیرمنٹ سے اپنے ثبوتوں کو مٹانا تھا وہ انہیں آرڈر دیتی ہے کہ تم لوگ واپس آ جاؤ ہمارے دشمنوں کا جتنا زیادہ نقصان ہوگا اتنا انہیں دبانا آسان ہوگا سٹارفش شہر کے لوگوں کو مار رہی تھی وہ اتنے معصوم بچوں اور لوگوں کو مرتی دینا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ ان کے آرڈر کو فولو نہیں کرتا اور وہ سبھی سٹارفش کو روکنے کے لئے چلے جاتے ہیں ایمینڈا ان کے برین میں لگے ہوئے بومز کو ایکسپلوڈ کرنے کی دھمکی دیتی ہے لیکن کوئی بھی اس کے آرڈر کو نہیں سنتا ایمینڈا جسٹ بوم کی بٹن کو پریس کرنے ہی والی تھی لیکن اس کے ساتھ کے لوگ اسے مار کر بھی ہوس کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ ایمینڈا غلط کر رہی ہے وہ سبھی ان کی ٹیم کو گائیڈ کرنے لگتے ہیں بلڈ سپورٹ اپنی گن کو اپگریڈ کر کر اس کے اوپر فائرنگ کرتا ہے کنگ شاک کو کچھ بھی نہیں سوستا تو وہ اسے کھانا شروع کر دیتا ہے ڈاٹ مین اس کے پیرو پر ایکسپلوزن کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافی نقصان پہوچتا ہے لیکن سٹارفش اسے اپنے پیرو کی نیچے کچھل کر مار ڈالتی ہے شہر کی لوگ بلڈ سپورٹ پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس کی بلڈس ختم ہونے کی وجہ سے اسے ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیکٹ کرنا پڑتا ہے ریٹ کیچر شہر کے سبھی ریٹس کو بلا کر سٹارفش کے اوپر حملہ کروا دیتی ہے لاکھوں کی سنکھیا میں ریٹس اسے کھانے لگتے ہیں ہارلے بھی اپنے جیولینیا نے اپنے بھالے کو لے کر اس کی آنکھ کے اندر چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس اس کی آنکھوں کے اندر گھس کر اس کی اندر کی نسوں کو کاٹنے لگتے ہیں اور جیلی فش کی آنکھ پورا خون سے بھر جاتی ہیں اور فائنلی اتنی انجریز کی وجہ سے وہ ایک بلڈنگ کی اوپر گٹ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے وہ سبھی رک اور ڈوٹ مین کو یاد کر کے کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں ایمینڈا انہیں کول کرتی ہے اور انہیں مارنے کی دھمکی دیتی ہے بلیڈ سپورٹ اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں ایکسپیرمنٹ کی ڈیٹیلز پبلک کر دوں گا اور سبھی کو امریکہ کا اصلی چہرہ دکھ جائے گا وہ اسے ڈیل کرتا ہے کہ ہم اس بات کو سیکریٹ رکھیں گے اور بدلے میں تم کسی کو بھی نہیں ماروگی ایمینڈا ان کی ڈیل کو ایکسپٹ کر لیتی ہے اور انہیں آزاد کر دیتی ہے اس مووی کے لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویور جو سٹارٹنگ میں پانی کے اندر ڈوب کے مر گیا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے اور پیس میکر اتنی گہری انجری کے بعد بھی زندہ ہے اور فلحال ایمینڈا کی دیکھ ریک میں ہے اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی